چلیں گے آپ کلاس رائٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحیم مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ایم اے جناب ہماری ابھی بیسکس کی کلاسیز چل رہی ہیں جناب ہماری ابھی بیسکس کی کلاسیز چل رہی ہیں اور بیسک کا سٹیڈی اب کے اندر چیپٹر نمبر 8 ہے کس نام سے cost classification کے نام سے ٹھیک ہو گیا چلیں جناب ہم لوگوں نے last class میں کیا سیکھا تھا سنیں ہم لوگوں نے last class کے اندر cross classification discuss کی دی اس سے last class میں ہا جناب ہم نے بولا تھا کہ ہمارا کام کیا ہے ہمارا objective کیا ہے cost per unit calculate کرنا جناب cost کی بات چلی تو cost classification پہ بھی بات چلی ہم نے کیا بولا ہم نے بولا جناب cost classification میں کون کونسی cost ہوتی ہے admin cost distribution cost selling cost finance cost اور manufacturing cost ہمیں یہاں پہ cost and management accounting کے اندر management accounting کے اندر کس سے concern ہے manufacturing کے اندر cost accounting objective کیا ہے ایک unit بنانے پہ کتنی cost آ رہی ہے اور جناب یہ یہ محنت کہ ایک unit بنانے پہ کتنی cost آ رہی ہے وہ کونسی industry وہ لگتی ہے manufacturing کے لیے goods کو تیار کرنے کے لیے تین cost لگتی ہے کون کونسی material labor اور material labor اور expenses اور factory overhead یہ ہم لوگوں نے last night میں ڈسکس کیا تھا پھر ہم نے cost behavior بھی ڈسکس کیا سر cost behavior کیا ہوتا ہے سر cost behavior کیا ہوتا ہے ہم نے بولا تھا ہم نے بولا تھا جناب کہ آپ نے cost behavior میں یہ جو چار cost ہیں ان کو split کیا variable cost میں fix cost میں semi variable cost میں اور step cost variable cost وہ cost جو کے production کے ساتھ ساتھ vary ہوتی رہے کم unit بنائے تو کم cost زیادہ unit بنائے تو زیادہ cost اور اگر میں کوئی unit ہی بناوں گا تو کوئی cost incurred نہیں ہوگی fix cost کونسی cost ہوتی ہے production سے کوئی تعلق نہیں ہوتا total amount میں کیسے رہتی ہے fix رہتی ہے semi variable کونسی cost ہوتی ہے جس میں variable بھی اور fix بھی اور step cost کونسی ہوتی ہے جناب step cost وہ cost fix cost ہوتی ہے لیکن certain level of activity تک سیم رہتی ہے اس کے بعد اگدم سے بڑھ جاتی ہے چلیں دوز آج میں دو تین کونسیپ ڈسکس کروں گا پھر ہم لوگ جانا تھوڑے سے questions کریں گے اور اپنی study hub جو ہے وہ ایسی سی کی جو ہم نے follow کرنا ہے جو educator اب جس book کا نام ہوگیا ہے وہ ہم پڑھیں گے چلیں سنیں یہ ہی دو کونسیپ ڈور میں ڈسکس کرنے چلا جناب prime cost کیا ہوتی ہے ایک آت کاؤس میں اور ڈسکس کرنے چلا میں نے بولا دوست prime cost کیا ہوتی ہے دو دو کونسیپ ڈور ایک conversion cost prime cost اور conversion cost سنیں پہلے بات کریں گے prime cost کی جناب prime کا مطلب کیا ہوتا ہے prime کا مطلب کیا ہوتا ہے prime کا مطلب ہوتا ہے جناب basic prime کا مطلب کیا ہوتا ہے دوست basic cost یعنی کے یعنی کے جناب وہ cost جس کے بغیرہ production کر ہی نہیں سکتے جناب اسکول کرو نا اسکول میں کیا ہوتا ہے primary اور secondary کیا ہم primary پڑھے بغیر secondary کلاس میں جا سکتے ہیں ہی جی نہیں سر primary سے تو base بنتی ہے تو جناب prime cause کا مطلب basic cause وہ cause جس کے بغیرہ production کا سوچ بھی نہیں سکتے وہ cause جس کے بغیرہ production کر ہی نہیں سکتے ہمارے پاس manufacturing cause دوست وہی تھی چار کوئی نئی manufacturing cause نہیں ہے ایک دفعہ پھر سے مجھ کو بتلا دو ایک دفعہ مجھے پھر سے بتا دو کہ دوست manufacturing cost کون کونسی ہوتی ہیں جناب manufacturing cost میرے پاس چار ہوتی ہیں دوست کون کونسی short cut لکھے گا میں ایک direct material ایک direct labor ایک direct expense اور ایک جناب میرے پاس factory overhead یا سر سر اس میں سے prime cause کونسی ہے جس کے بغیرہ production کا سوچ بھی نہیں سکتے میں نے بولا جناب اگر تو textile ہے جس میں کپڑا بنانا ہے کیا روئی کے بغیر cotton کے بغیر آپ کپڑا بنا لوگے نہیں سر تو جناب پہلی نمبر پہ پہلے نمبر پہ direct material دوست پہلے نمبر پہ اگر میں بات کروں تو جناب direct material میرے پاس کونسی cost ہوگی پہلے نمبر پہ اگر میں بات کروں تو جناب direct material میرے پاس کونسی ہوگی جناب prime cause جس کے بغیرہ production کا سوچ ہی نہیں سکتا دوسرا دوسرا سر آپ کیا چلو material آ گیا کوٹا نہ گئی کیا product بن جائے گا اور basic چیز کیا چاہیے جناب مجھے direct labor چاہیے مجھے direct labor چاہیے اس کے بغیر بھی میں production کا نہیں سوچ سکتا جناب تیسری چیز تیسری چیز مجھے اگر تو کوئی royalty وغیرہ ہے تو مجھے وہ چاہیے for example میرا printing house printing press ہے میں کتاب میں print کرتا ہوں میں نے بولا سر میں کتاب print کرنی ہے میں نے اس کے لیے کیا چیز basic سے primary ہے میں نے بولا سر کاغذ انگ یہ چاہیے بولے تو direct material ٹھیک ہو گیا پھر میں نے بولا جناب کہ مجھے labor چاہیے machine کو کون set کرے گا کیا machine کو کون operate کرے گا کاغذوں کو سترتیب کون دے گا binding کون کرے گا labor چاہیے میں نے بولا بھائیا کتاب میں چھاپوں گا کیا خالی کتاب ہے بناوں گا کیا کوئی register تھوڑی پر نہیں میں تو کتاب چھاپ رہا ہوں تو سر content کیا ہوگا بندے سے content لے کر آنا پڑے گا جو اس کے اندر میں لکھوں گا وہ بندہ مجھ سے content کیا گیا پیسے charge کرے گا پر موک کے حساب سے جو میرے پاس کیا کلاتی ہے royalty ان تینوں cost کو ملا کے بولیں گے تو کیا بولیں گے دوست prime cost for example for example جناب میں نے بولا for example for example material ہے میرے پاس one hundred thousand ڈالر ایک لاکھ کا میرے پاس labor ہے for example جناب میرے پاس اسی ہزار روپے کی labor ہے اور for example factory overhead ہے میرے پاس بیس ہزار کا sorry direct expense ہے میرے پاس بیس ہزار کی تو جناب اس cost کو اگر میں ملا کے بولوں گا تو کیا بولوں گا prime cost ان تینوں cost کو میں ملا کر add کر کے بولوں گا تو میں اس کو کیا بولوں گا prime cost میں امید کرتا ہوں آپ کو prime cost سمجھ میں آئی ہوگی prime cost کا مطلب basic cost جس کے بغیر آپ production نہیں کر سکتے done ہوگئی بات آگے بڑھیں گی جناب جناب مجھے ایک بات بتائیے convergent cost کیا ہوتی ہے دوست مجھے ایک بات بتائیے convergent cost کیا ہوتی ہے convergent cost کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب convert سے نکلا ہے convergent cost converged سر کیا converged آپ کے material کو وہ cost جو آپ کے material کو convert کر دے آپ کے product میں وہ چیز جو آپ کے material کو convert کر دے دوست کس میں product میں اس کو ہم کہتے ہیں convergent cost ان cost کو for example سنیں کون کونسی cost آ دی ہیں اس کے اندر دوست سنیں گے میں نے بولا جناب میں نے بولا جناب آپ کی textile آپ کپڑا بنانا چاہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ روئی سے کپڑا بنتا ہے آپ نے cotton روئی منگوالی اور ایک میدان کے اندر ground میں لے آ کے آپ نے وہ روئی رکھ دی کیا پڑے پڑے کپڑا بن جائے گا اس سے نہیں سر اب convert کے لیے ہمیں جانا ہے کیسے convert کریں گے سر مزدور کو بلاؤ labor تو جناب labor کی cost میرے بس کیا ہو جائے گی direct labor labor کی cost میرے بس کیا ہو جائے گی convert کے لیے استعمال ہو رہی ہے conversion cost labor کی cost میرے بس کیا ہو جائے گی جناب convert کے لیے استعمال ہو رہی ہے conversion cost ہم نے بولا چلو سر ground کے اندر روئی بھی آ گئی ہے cotton بھی آ گئی ہے اور اور جناب آپ نے labor بھی پہنچا دی ہے کیا کپڑا automatic بن جائے گا labor بولیں گے بھائی مجھے set up لگا کے دو مجھے plan and machinery لگا کے دو مجھے plan and machinery میں بجلی کا connection لگا کے دو ایک دروازے boundary wall بناو چوگیدار بٹھاؤ مدلہ ایک proper factory کا system بڑھائی ہے ہم نے بولا دوز factory اگر میں نے خریدی تو وہ تو asset ہے rent اگر کراہ پہ لوں گا تو rent ہے میرا plan and machinery میں نے خریدی وہ تو asset ہے اس کا depreciation بات سمجھنا رہی ہے میں نے کیا بولا اس کا اندرہ factory کے دس ہزار قدم کے خرچے جو کس نام سے record ہوتے ہیں factory overhead سے کس نام سے record ہوتے ہیں جناب وہ factory overhead head for example for example جناب میں بگر بولو میرے پاس direct labor کی cost ہے جناب for example میرے پاس direct labor کی cost ہے 80,000 اور میرے پاس factory over 80 cost ہے for example factory over 80 کی cost ہے دوست میرے پاس for example 50,000 تو اگر میں اس کو total کروں گا تو جناب اگر میں اس کو total کروں گا تو بھائیہ میرے پاس 1,30,000 کی cost ہو گئی ہے اس cost کو میں بولوں گا جناب conversion cost تو conversion cost وہ cost ہے جناب conversion cost کاندلا وہ cost جو آپ کے material کو آپ کے goods کے اندر convert کر دے یعنی کہ direct labor اور factory overhead کو میں ملا کے بولوں گا تو کیا بولوں گا conversion cost بہت most important mcu's کے لیے یاد رکھنا ابھی ہم کریں گے نا ابھی ہم کریں گے mcu's تمہیں خود پاتے چل جائے گا prime cost کا مطلب وو cost basic cost prime cost میں کیا کے شامل ہے direct material direct labor direct expenses کیا سب کو بات سنجھواری ہے چلیں جناب ویڈیو کو پاسٹ کریں اور اس کو copy کریں done ہے سر آپ نے اس کو copy کر لیا آگے بڑھتے ہیں میرے بھائی آگے بڑھتے ہیں سر سنیں پھر سے وہی تنبی lecture کو normal speed سے ایک lecture کے دوسری lecture میں gap نہیں آنا چاہیے اور اور جناب یہ lecture لیتے ہوئے پرانا آپ تھوڑا سا اس کو recap کر لو تاکہ آپ کو یاد رہے چلیں جناب میں ایک concept اور آگے discuss کر رہا ہوں چلیں واس آگے بڑھتے ہیں دوست میں نے ایک concept اور discuss کرنا ہے اس کے اور 3 سوال ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں میں نے جناب ایک اور concept discuss کرنا ہے اس کو میں نام دے رہا ہوں جناب اس concept کو میں نام دے رہا ہوں سر inventory میں نے ایک اور concept discuss کرنا ہے اس concept کو میں نام دے رہا ہوں جناب inventory سنیں گے inventory جناب پہلے ایک بات بتائیے میرے پاس business کتنے types کے ہوتے ہیں ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں میں نے بولا دوست ہمارے پاس جو business ہے وہ تین types کے ہیں ایک ہمارے پاس کونسا business ہوتا ہے ایک ہمارے پاس business ہوتا ہے trading یعنی چیزوں کو جس شکل میں خریدتے ہیں اسی شکل میں آگے sale out کر دیتے ہیں ایک میرے پاس ہوتا ہے جناب service provider اور ایک میرے پاس ہوتا ہے جناب manufacturing ایک ہوتا ہے میرے پاس manufacturing جناب trading والے کا business کیا ہوتا ہے جناب trading والے کا کام ہوتا ہے goods کو خریدنا اس کو ایسی آگے بیج دینا اس میں جو inventory ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں جناب inventory یا پھر اس کا نام ہوتا ہے stock یا پھر اس کا نام ہوتا ہے جناب merchandise inventory ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے جناب trading business کے اندر goods کو خریدا جائے گا اس کو as it is آگے بیچا جائے گا ایسے business کم کیا بولتے ہیں trading business سر trading business اس inventory جس چیز کا کاروبار کیا جائے گا جس چیز کو خریدا جائے گا بیچنے کیا بولتے ہیں سروی فائنری والے کیا کرتے ہیں کروڈ ہوں جو زمین سے نکل دے وہ خریدتے ہیں اسے پیٹرول لیزل بنا کے بھیجتے ہیں گاڑی بنانے والے سمٹ بنانے والے کیا خریدتے ہیں کانکریٹ پتر وطر بچری بچری خریدتے ہے اس سے سمٹ بنا کے دیتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ہم نے بولا جناب ہم نے بولا سر منفیکچرنگ بزنس کے اندر فار جنب ہم ٹیکسٹائل کی اگزامپل لیں ٹیکسٹائل والے کیا خریدتے ہیں جناب ٹیکسٹائل والے ٹیکسٹائل والے کانٹن خریدتے ہیں جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں مٹیریل دوست مٹیریل بولیں یا پھر رو مٹیریل بولیں ایک ہی بات ہے کیا مٹیریل خریدتے ہیں پھر جناب اس مٹیریل کو پروسس کیا جاتا ہے اور کپڑا بنانے کے لیے اب یہ مٹیریل پروسس ہونے چل پڑا جناب ابھی وہ بن رہا ہے اب وہ کانٹن نہیں رہا اور ابھی وہ کپڑا نہیں بنا ابھی بیچ کا پروسس ہے مہینہ ختم ہو گیا آپ کو اپنا حساب کتاب کرنا ہے کاؤسٹنگ کرنی ہے اکاؤنٹنگ کرنی ہے ابھی وہ نہ کاؤٹن کی شکل کے اندر ہے نہ وہ کپڑی کی شکل میں بیچ کا پروسس ہے کیا تمہارا مال نہیں ہے کیا تمہاری انیونٹری نہیں ہے سر میری انیونٹری ہے لیکن کس نام سے اس کو ہم بولتے ہیں ورک ان پروسس کے جناب کام ابھی چل رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں دوز ورک ان پروسس ڈیو آئی پی کام ابھی چل رہا ہے پروڈیکٹ ابھی بن رہا ہے اور جناب کرتے 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 پروڈیکٹ بن گیا پروڈیکٹ تیار ہو گیا کرتے 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 جناب پروڈیکٹ بن گیا پروڈیکٹ تیار ہو گیا تو جناب اب جب پروڈیکٹ تیار ہو گیا بولے تو ریڈی ٹو سیل ہے اس کو ہم بولتے ہیں دوز فنش گوڈز شاٹ کٹ میں بولے گا تو ایف جی اس کو ہم کیا بولتے ہیں دوست فنش گوٹس مال تیار ہو گیا ریڈی ٹو سیل تو دوست مینیفیکچرنگ بزنس کے اندر میرے پاس انمنٹری کتنی ہوتی ہے تین ہوتی ہیں راو مٹیریل ورکن پروسس اور فنش گوٹس آئی ہوپ آپ لوگ کو کلیر ہوا ہوگا چلیں دوست سر میں مٹیریل کی بات کر رہا ہوں تو اس کا حاضرہ پر اس کے اندر ڈائرنگ مٹیریل بھی ہے اگر آپ نے گریس وغیرہ خرید کے رکھا ہے مشینوں کی صفائی سترائی کے لیے تو یہ بھی تو آپ کا مٹیریل ہے نا دوست دین ہو گئی بات دین ہو گئی بات چلیں سر اس کو آپ ویڈیو کو پاس کر گیا آپ اس کو کاپی کریں پھر میں آگے ایک اور کانسپ ڈسکس کر رہا ہوں پھر ہم کسٹنس کی طرح آتے ہیں دین ہے جناب آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے سر سنیں میں ایک اور کانسپ آپ سے ڈسکس کرنا ہوں جس کو میں بولتا ہوں اس کو میں بولوں گا جناب پروڈکشن پروسس اس کو میں بولوں گا دوست پروڈکشن پروسس سنیں گے جناب مال تیار کیسے ہوتا ہے آؤ پہلے سیکھتے ہیں سر مال تیار کیسے ہوتا ہے پروڈٹ بنتا کیسے کپڑا بنے گا کیسے آپ نے بولا جناب کپڑا بننے سے پہلے آپ کو روئی خریدنی پڑے گی سنیں جناب سنیں سب سے پہلے میں مٹیریل پرچیس کروں گا سب سے پہلے میں مٹیریل پرچیس کروں گا جناب یہ مٹیریل پرچیس کر کے دوست یہ مٹیریل پرچیس کر کے کہاں رکھا جائے گا سر یہ مٹیریل پرچیس کر کے کہاں رکھا جائے گا سٹور کے اندر مٹیریل پرچیس کر کے کہاں رکھا جائے گا سٹور کے اندر یا گو ڈاؤن کے اندر چلیں دوست تو جناب میں نے یہاں پہ مٹیریل کو سٹور کل میں رکھا یا اس کو ہم لوگ گو ڈاؤن بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم لوگ ویر ہاؤس بھی کہتے ہیں یہاں پہ ہم نے مٹیریل کو رکھا ہم نے بولا دوست یہاں پہ مٹیل کو کیوں رکھا پروڈکشن فلور میں دے تو ہم نے بولا کیسی باتیں کر رہے ہیں سر پروڈکشن فلور پہ مال بنے گا جناب وہاں پہ سارا مٹیریل میں پہنچا دوں گا تو لیبر کے چلنے کی جگہ ہی نہیں رہی ہے عجیب کوئی مچھلی باتار بن جائے گا وہ ہم نے بولا سر ایک سٹور بنا لیں اسی پروڈکشن کے ساتھی باجو میں وہاں پہ سارا مٹیریل رکھیں تاکہ وہی سے مٹیریل کو آپ ایشو کرتے رہے فٹا فٹ جب جب اس کو ضرورت پڑے ہم نے بولا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے مٹیریل کی اپنی مٹیریل کے گو ڈاؤن کی سٹور کی اپنی کوس بھی تو ہوگی نا یہاں کا بجلی کا بل گیس کا بل پانی کا بل بولے تو یوٹیلٹی بل بولے تو یہاں کے لوگوں کی سیلری یہاں کا بجلی کا بل یہاں کا گیس کا بل سیلری یہاں پہ اگر سٹور کے اندر کچھ ریپیئر وغیر اینڈ منٹیننس ہے ہیں اسٹور کی کھڑگی خراب ہو گئی ہے ہے اسٹور کے اندر ایس ہی تھا وہ خراب ہو گیا ہے سر اس کی ریپیر ایڈ مینٹیننس جناب یہ کاؤس کہا جائے گی دوز کاؤس کلاسیفیکیشن میں ایڈوین کے اندر سیلنگ کے اندر ڈسٹریبیشن کے اندر فائننس کے اندر یا مینفیکچرنگ کے اندر اگر مینفیکچرنگ کے اندر تو کہا مٹیریل میں لیبر میں کے ڈیر ایڈ ایکسپنس میں کے فیکٹری آور ایڈ کے اندر ہم نے بولا جناب یہ فیسلیٹیٹ کس کو کر رہے ہیں یہ سٹور والے کس کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں بنایا ہے کیوں ہے میں نے سٹور جناب یہ سٹور میں نے بنایا ہے پروڈکشن والوں کے لیے یہ سٹور میں نے بنایا ہے جہاں پہ مال بنے گا پروڈکشن والوں کے لیے پروڈکشن والوں کے لیے تاکہ ان کو مٹیریل کی ضرورت پڑے تو فٹا فٹ ہم سٹور سے نکال کے دے دیں سپلائر سے لانے کا انتظار نہ کریں فٹا فٹ ان کو دے دیا جائے تو جناب یہ کن کو فیسیلیٹن کر رہا ہے پرڈکشن پروسس کو تو اس کی تنخہ منکہ ساری کی ساری کہاں جائے گی مینیفیکچرنگ کاؤس کے اندر اب دوست مینیفیکچرنگ کاؤس میں کہاں ڈیریک مٹیریل نہ جینا ڈیریک لیور نہ جینا ڈیریک ایکسپنس نہ جینا تو کہاں جائے گی جناب یہ فیکٹری اوور ہیڈ کے اندر لوجک لیئر میک سینس آگے بڑھتا ہے جناب اس کے بعد اس سٹور سے مٹیریل کو اٹھا کے ہم نے کہاں دے دیا دوست ہم نے سٹور سے اٹھا کے اس کو دے دیا پرڈکشن فلور میں مال بننے کے لیے ہم نے والا چل بھائی یہ کٹر اٹھاؤ پروڈیٹ بناو یہاں گر کارمنٹ فیکٹری ہے یہ کپڑا اٹھاؤ شٹے سینہ شروع کرو تو جناب یہاں پہ جو کاؤسٹ ہے یہاں پہ جو کاؤسٹ ہے بولے تو یہاں کا بجلی کا بل یہاں کی سیلری یہاں کی جو کاؤسٹ ہے دوست وہ کہاں جائے گی جناب یہاں پہ تو مینیفیکچرنگ ہو رہی ہے تو جناب یہ کاؤس میرے پاس کہاں جائے گی کاؤسٹ کے اندر جائے گی بات سمجھ جاتا ہے مٹیریل مٹیریل میں چلا جائے گا لیبر لیبر میں چلے جائے گی اگر ڈرائیڈ ایکس میں سے جی جناب اس کے بعد پروڈکٹ میرا تیار ہو گیا ریڈی ہو گیا جناب جب مال تیار ہو گیا ریڈی ہو گیا دونست کیا کرتے ہیں اس فنش گوٹ کا یہ مال جب ہمارا تیار ہو گیا ریڈی ہو گیا یہ جو انونٹری گوٹس میری ریڈی ہو گئی ہے یہ تیار ہو گئی ہے یہ فینش گوٹس کیا کرتے ہیں مال تیار ہو گیا کیا میں اس کو دکان بجھوا دوں جہاں پہ مال بکے گا فور ایک جیمبل ہم نے بولا جناب یہ پاکستان کے اندار گلہمد ایک ٹیکسٹائل ہے گلہمد والوں نے بولا کہ جناب ہم لوگ کپڑے بناتے ہیں اور ان کی دکانیں ہیں وہ آئیڈیاز کے نام سے ہیں گلہمد آئیڈیاز کے نام سے ہیں کپڑا بن گیا شڑے بن گئی ہیں اب کیا یہ فورا اپنی دکانوں میں آئیڈیاز میں بجھوا دیں گے سر اگر ایسا کریں گے تو دکان پہ اتنا مال لگ جائے گا کسٹومر کے چلنے کی جگہ نہیں ہوگی تو فلور پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جہاں مال بنا ہے میں اگر وہاں چھوڑیں گے تو لیبر یہ چلنے کی جگہ نہیں عجیب کچھڑی بن جائے گی مچھلی مدار بن جائے گا کیا کریں بھائیہ کچھ سینٹر کی ایک جگہ لے لیں کچھ جگہ لے لیں جہاں پہ آپ اس جگہ کو رکھو جہاں کے رکھو دکان پہ جیسی یہ شوٹ ہوگا دکان کو جیسی ضرورت پڑے گی اور فوراں بولے گا سٹور پہ مازہ ہے پہنچا دیا جائے گا تو جناب اس کو جہاں رکھا جائے گا اس کو آپ گو ڈاؤن بولیں اسٹور بولیں ویئر ہاؤس بولیں ایک ہی بات ہے جناب اس کی کاسٹ اس کے یوٹیلیٹی اس کا رینڈ اس کی سیلری دوست کہا جائے گی سوال ایڈمن کے اندر سیلنگ کے اندر ڈسٹریبیشن کے اندر فائننس کے اندر مینیفیکچرنگ کاؤس کے اندر کہا جائے گی سوچیں میں ایک آج منٹ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنا مائنڈ پروسس کریں اور کرنا چاہیے جناب یہ کاؤس جائے گی میرے پاس کس کے اندر ایڈمن کے اندر ہے سر یہ کیوں ہم نے تو ہم نے تو ہم نے تو مینیفیکچرنگ کا سوچا ہوا تھا نہیں دوست کیا ویرہاوس کے اندر مینیفیکچرنگ ہو رہی ہے ویرہاوس کے اندر مال تیار ہو رہا ہے نہیں سر ویرہاوس کیوں بنایا ہے ویرہاوس تو بنایا ہے ہم نے تاکہ ایڈمنیسٹریٹیو چیزوں کو مینیج کیا جا سکے رش لگ رہا تھا دکان کے اندر اگر رکھ دے دے چلنے کی جگہ نہیں تھی سر یہاں پہ پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پہ مینیفیکچرنگ کاس یہ مینیفیکچرنگ کاس میں نہیں جائے گا تو دوست مینیفیکچرنگ کاس میری یہاں پہ سٹاپ ہو جائے گی جیسی پروڈٹ بنا تیار ہوا اب اس پہ مینیفیکچرنگ کاس نہیں لگے گی کیونکہ پروڈٹ مینیفیکچرنگ ہو چکا ہے آل پر المرائی کے جو دودھ کے ڈبے آتے ہیں آل پر کے نیسلے کے یہ دودھ کے ڈبے آتے ہیں سر یہ دودھ کے ڈبے اس ٹیٹرہ پیک میں پیک ہوئے اس کے بعد وہ پیکنگ کے کارٹن میں پیک ہوئے اب مینیفیکچرنگ کمپلیٹ ہوئی ہے تو جنہاں اب اس کے بعد کوئی بھی کاؤس مینیفیکچرنگ کے اندر ایڈ نہیں ہوگی تو یہ جو ویراوس کی کاؤسٹ ہے سر یہ کاؤسٹ میں کیوں بکت رہا ہوں ایڈمنسٹریٹیف فرفس کے لیے تو یہ کاؤس اس کی تنکھا منکہ ساری کہاں جائے گی ایڈمن کے اندر لوجیک لیئر آگے بڑھیں گے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے بولا کہ جناب کہ جناب فیرش گوٹ سے مال اٹھا گئے ہم نے اب دے دیا کہاں پہ ریڈی ٹو سیل ہے اور ہم نے ریٹیل آؤٹلیٹ پہ پہنچا دیا دکان پہ ریٹیل آؤٹلیٹ پہنچا دیا سری جو ریٹیل آؤٹلیٹ ہے اس کی کاؤسٹ کہاں جائے گی دوست جو ریٹیل آؤٹلیٹ ہے اس کی کاؤسٹ کہاں جائے گی سر اس کی کاؤسٹ جائے گی سیلنگ کاؤسٹ کے اندر ماں سمجھ میں ہی میں نے کیا کہا دیا کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے آل اکے آل گوڈ ہے چلیں دوست اس کو ذرا ویڈیو کو روکے پاسٹ کریں اس کو کاپی کرنے اور پھر ماں آگے بڑھتا ہوں چلیں سارڈ یہ آپ لوگوں نے سب نے کاپی کر لیا بلکل فٹ فٹ کونسپ بن رہے ہیں جناب ہمارے اچھی خاصے پریکٹس ہو رہی ہے آئیے دوست آگئے بڑھے جناب اب میں کوئیشن سول کرنے چلا یہ جو آپ کا کتاب کا چیپٹر نمبر ایٹ ہے اس میں یہ سوال دیا ہوا ہے یہ جو آپ کا کتاب کا چیپٹر نمبر ایٹ ہے اس کے اندر یہ سوال دیا ہوا ہے چلیں دوست سوال پڑھیں گے بہت ہی زبردست سوال ہے بہت ہی زبردست سوال ہے بیسکس کا تو ہم نے جو بیسک جیتری پڑھنی تھی اس کی ہم نے تھیوری ایکسپیٹ کور کر لیا اب اس کی بات ہم لوگ اس کی جینا وہ سٹیڈی ہے پڑھیں گے اور اس کی کٹ سولف کریں گے سوال پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا پڑھی جائے گی جناب ریکوائرمنٹ ریکوائرمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے کمپیوٹ ٹوٹل ویریابل کاؤس آپ ویریابل کاؤس نکالی ہے ٹوٹل فکس کاؤس نکالی ہے اور ٹوٹل کاؤس نکالی ہے سر کیسے اس کا مطلب ہے دوست آپ یہاں پہ لکھ لیجیے گا ویریابل کاؤس یہاں پہ آپ لکھ لیجیے گا فکس کاؤس اور یہاں پہ آپ لکھ لیجیے گا ٹوٹل کاؤس ڈالرز ڈالرز اور ڈالرز چلے بس سنیں گے جناب کیا پر ہمارے روحے لیمیٹیڈ has provided you the following information کیا information ہمارے پاس raw material cost ڈالر 4 per unit سر مجھے پھر سے بتاتے ہیں material ویریابل کاؤس ہے کیا فکس کاؤس سوچے سوچے material ہمارے پاس variable cost ہے کم unit بنائیں گے تو کم cost لگے گی زیادہ unit بنائیں گے تو زیادہ material لگے گا کوئی unit نہیں بنائیں گے تو کوئی cost incurred نہیں ہوگی بات مانتے ہیں سر بات مانتے ہیں آگے بنائیں گے total unit produce during the year سر پورے سال میں نے کتنا unit بنائے ہے 5000 تو raw material کی cost کتنی ہوئی آئے دوست دیکھتے ہیں ہم نے بولا جناب یہاں پہ میں short cut ڈکھوں گا سمجھ جائیے گا raw material کتنے units بنائے میں نے میں نے 5000 units بنائے ہیں اور ایک unit بنانے کے لئے material کی جناب چار ڈالوں کی cost incurred ہوئی ہے تو میرے پاس کتنی cost ہو گئی ہے 500 multiply by 4 تو جناب میرے پاس 20,000 کی cost incurred ہو گئی بات سمجھنا ہی جناب بس یہ کرنا ہے تو جناب ویڈیو کو ذرا post کریں اور اس question کو خود سے solve کریں بلے سے غلط ہو ایک ریسٹا کا پیچ گندہ ہوگا لیکن اس سے سیکھنے کو بہت مل جائے گا اب بھی ریسٹا کا پیچ گندہ کر لو لیکن امتحان کے اندر اچھے نمبر سے پاس ہو جائے مزا جائے گا یقین کرو تو جناب ویڈیو کو یہاں پہ post کریں اس question کو خود سے solve کریں اور پھر میں شروعات کراتا ہوں تو چلیں سر آپ نے اس کو solve کر لیا ویڈیو کو post کر گیا اب میں solve کرا رہا ہوں سنیں میں نے بولا جناب sales commission کتنا ہے دوست پاس پرسن سیل اب مجھے بتاؤ variable کے fix ہے سر کم سیل ہوگی تو کم commission دینا پڑے گا زیادہ سیل ہوگی تو زیادہ commission دینا پڑے گا ایک روپے کی سیل بھی نہیں ہوگی تو ایک روپے کا commission نہیں دینا پڑے گا کونسی cost variable cost اگلی cost میرے بعد دوست commission کیا سین ہے جناب پاس پرسن سیلز کا total sale for the year پورے سال کی سیل کتنی ہے ایک لاکھ تیسزار ڈالر تو پورے سال کی سیل ہے ایک لاکھ تیسزار ڈالر multiply by 5% تو جناب ایک لاکھ تیسزار multiply by 5% تو کتنا ہوگیا یہ 6500 چلے جی تو میں نے بولا جناب میرے پاس کتنی cost incurred ہو جائے گی 6500 چھیک ہوگیا جی اس کے بعد پھر میں نے بولا جناب نیکسٹ ہے میرے پاس insurance کی cost اس کے بعد نیکسٹ ہے میرے پاس جناب insurance کی cost insurance cost during the year جناب میں کم unit بناؤ یا زیادہ unit بناؤ میں کم unit بناؤ یا زیادہ unit بناؤ insurance کی cost کے اوپر کوئی فرق نہیں بڑھتا تو insurance کی cost میرے پاس ہے جناب 25000 dollars fixed اس کے بعد ہے میرے پاس labor labor کے بارے میں کیا فرمانا labor wage dollar 4 per labor کو ایک ڈالر کے کتنے پیسے دی جاتے ہیں چار ڈالر labor during the year during the year کتنے گھنٹے کام کیا ہے 2700 گھنٹے تو جناب میں یہاں پہ لکھوں گا دوست میں یہاں پہ لکھوں گا میں یہاں پہ لکھوں گا جناب labor 2700 گھنٹے multiply by 4 ڈالر تو جناب variable کے fix ہے کم گھنٹے کام کریں تو کم زیادہ گھنٹے کام کریں تو زیادہ cost مطلب کوئی گھنٹے کام نہیں کریں تو کوئی cost نہیں دوں گا تو کونسی cost رہی میرے پاس variable cost کونسی cost variable cost کتنی جناب 10800 کتنی جناب میرے پاس 10800 اس کے بعد میرے پاس جناب fuel cost 20 ڈالر per unit during the year آپ نے کتنا fuel use کیا 4500 کا تو اب ہمیں آیا جناب fuel کی cost ہے 4500 litre multiply by 20 ڈالر تو جناب کتنا ہو گیا 4500 multiply by 20 ڈالر 90 thousand variable cost کیوں جناب کم کم لیٹر consume کریں fuel cost ہے جناب fuel cost ہوتی ہے اس کے بعد سیلری سٹاف لوگوں کی تنخواہ جناب سات ہزار پرمند ہے جناب تنخواہ ہے اس کا حدل تنخواہ کیسے ہوتی ہے fix cost ہوتی ہے کچھ نہیں کہا رہا تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا جناب سیلری کتنی سوال چل رہا ہے جناب for the air 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 اور یہاں پہ کیا چھراند ہے پرمند تو پورا سوال پوری cost calculate ہو رہی ہے پر ایئر پورے سال پہ یہ کیا بول رہا ہے جناب پرمند پہ تو کیا کرنا پڑھیں گا جناب سیون تاؤزن ڈالرز 4,000 کی cost ہو گئی جناب کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے چلیں سار add کرتے ہیں 20,000 پلس 6,500 پلس 10,800 پلس 90,000 تو یہ کتنی cost ہو گئی میرے پاس 127,300 یہ دھر آئی جناب 25,000 پلس 84,000 کتنی ہو گئی جناب 10,900 بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو اس کے بات ہے میرے پاس 20,000 پلس 6,500 پلس 25,000 پلس 10,800 پلس 90,000 اور پلس میرے پاس 84,000 تو یہ ہو گئی میرے پاس جناب 236 300 آئی ہو یہ question کرنے کے بعد آپ لوگ کو بہت ساری clarity بہت ساری confusion clear ہو گئی ہوں گی fit ہو گیا میرے دوست all good all okay آگے بڑھے yes sir video کو post کر اس کو copy کرو پھر آگے بڑھتے ہیں چلیں جناب آگے بڑھتے ہم نے بولا جناب ہمارے پاس ایک اور question ہے بہت ہی زبردست قسم کا question number two سوال پڑھنے کا طریقہ سب سے پہلے ہم لوگ کیا پڑھیں جناب ہم لوگ requirement پڑھیں گے requirement fix cost کتنی ہوگی آئیے sir start کرتے ہیں تو کہنا کیا چاہ رہے سنیے گا ہم نے بولا جناب یہ مجھ سے working کروانا چاہ رہا ہے یہ مجھ سے working کروانا چاہ رہا ہے جناب کس کس پہ یہ مجھ سے working کروانا چاہ رہے جناب اگر تو ten thousand کلومیٹر کام ہوگا کلومیٹر کام ہوگا اگر تو تیس ہدار کلومیٹر کام ہوگا تو پھر بتائیے شورٹ گر لکھ رہا ہوا تو پھر بتائیے variable cost کتنی fix cost کتنی total بھی ہے total cost کتنی اسی طرح سے جناب اگر twenty thousand کلومیٹر کام ہوگا تو variable cost کتنی fix cost کتنی total cost کتنی اسی طریقے سے 30,000 کلومیٹر پہ بھی variable cost کتنی fix cost کتنی total cost کتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے شروعات کرواتا ہوں کرنا آپ رہے ہیں دوست شروعات کرواتا ہوں کرنا آپ رہے ہیں آئیے سیکھیں گے cost کے بارے میں کیا فرمان ہے دوست ہم نے بولا جناب گاڑی کی cost کتنی 1.2 ملین بتاؤ دوست variable cost fix cost ہم نے بولا گاڑی کی cost گاڑی تو acid ہے گاڑی تو acid ہے اس کا depreciation کونسی cost ہوتی ہے دوست جس کی depreciation ہوتی ہے جس نے F3 نہیں پڑا اس کو نہیں پتا ڈیپشن کیا ہوتا ہے میں پہلے خریدی ہے ایک سال دو سال پانچ سال اس cost کو خرچ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہے میرے پاس جناب مینٹینس کوسٹ ہر پانچ زار کلومیٹر کے باد اس کی سرویس کروانے پڑے گی گاڑی کو دھلائی صفائی کرانے پڑے گی چھے دار روپے کی کسٹ ہے اس کے کوش سپیر پارٹس کی چینجنگ ریپلیسمنٹ کرا دیں گے دو ہزار گلومیٹر کے بعد چار دار کی کسٹ ہے پھر وہیکل کا ٹیکس ہم نے بھیگی ہے پھر اس کی سیکھیں گے تو جناب میں اس کو پورا مجھ کو جگہ چاہیے تو میں یہاں پہ بڑے زبد دستم کی ورکنگ کروں گا یہاں پہ ہمیں ورکنگ کرنی ہے جناب ٹین تھاؤزن کلومیٹر پہ ٹینٹی تھاؤزن کلومیٹر پہ اور تھرٹی تھاؤزن کلومیٹر پہ جی جناب کون کون سی کون دوست شورٹ کر لکھ رہا سمجھ جائیے گا ویریابل کاسٹ فکس کاسٹ اور یہ ٹوٹل کاسٹ یہاں پہ ویریابل کاسٹ فکس کاسٹ اور ٹوٹل کاسٹ سیم یہاں پہ بھی ویریابل کاسٹ فکس کاسٹ اور دوست ٹوٹل کاسٹ فٹ ہو گیا چلیں جناب آئیے ایک ایک لیو تو سیلویج ویلیو کا فارمولا ہمارے پاس کیا تھا سر سیلویج ویلیو کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے کوسٹ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں جناب اس کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے کوسٹ سٹریٹ لائن کے اندر کوسٹ مائنس سیلویج ویلیو ڈیوائیڈ بائی یوسفل ہے ایسیڈ کی کس کتنی ہے 1.2 ملین مائنس سیلویج ویلیو کتنی ہے اس کی 3 لاک ڈیوائیڈ بائی لائیف کتنی ہے اس کی 10 ادار جناب میں نے کلکلیڈ کیا 1.2 ملین مائنس 3 لاک ڈیوائیڈ بائی ایک لاک جناب گاڑی ایک کلومیٹر چلے گی اور ایسیڈ کتنی ہو جائے جناب 9 روپے جناب یہاں پہ میں کتنے کلومیٹر کی کرنا ہوں 10 ہزار کی ملٹی پلائی بائی ایک کلومیٹر چلنے پہ 9 روپے کا 9 ڈالرز کا تو کتنی دیپیشن کی کس انکرد ہو جائے گی جناب یہ ڈیپیشن کی کس انکرد ہو جائے گی 90 یہاں پہ 20 کلومیٹر ہے تو 9000 ملٹی پلائی بائی ایک اگر تو آپ نے چیپٹر نہیں پڑا تو تھوڑی سی کنفیشن یہاں پہ ہوئے گی جناب یہاں پہ کتنے پہ ورکنگ کرنی ہے میں نے 30000 ملٹی پلائی بائی 9 کتنا جناب دو لاکھ 70000 بینو کوئی بات آگے بڑھیں جی اس کے بات ہے میرے پاس جناب مینٹینس کس ہر 5000 کلومیٹر کے بعد آپ کو سرویس کروانی پڑے گی ہر 5000 کلومیٹر کے بعد آپ کو گاڑی کی سرویس کرانی کتنا خرچہ آجائے گا 6000 آئیے سر یاد رکھئے گا ہم یہاں پہ بات کر رہے جناب سرویس کوسٹ کی ہاں دوست میں نے بولا جناب یہاں پہ 100000 کلومیٹر ہے ہر 5000 کلومیٹر کے بعد سرویس ہو رہی ہے تو کتنی دفعہ سرویس کروانی پڑے گی آپ کتنی دفعہ دو 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 یعنی کتنا خرچہ جائے گا 12000 کا سر جتنی زیادہ گاڑی چلے گی اتنی زیادہ سرویس ہوگی کم چلے گی تو کم سرویس ہوگی تو کون سری کون میرے پاس کتنا جناب یہ 12000 سری 12000 میں ایسے بھی تو نکال سکتا تھا نا دیکھئے 6000 کلومیٹر 6000 روپے کی کسٹنگ کٹ ہوگی 6000 کلومیٹر کے بعد تو 6000 دیوائیڈ بائی 5000 تو جناب ایک کلومیٹر گاڑی چلے گی اور کتنی سرویس کی کسٹ ہوتی جائے گی 12000 یہاں پہ ملٹی پلائے بائی 10000 تو کتنا خرچہ آگیا 12000 یہاں پہ 12000 ملٹی پلائے 20000 کتنا خرچہ 1.2 کتنا دوست 36000 پھر ریپلیسمنٹ آف ٹائر ہر 4000 ڈالر کا خرچہ آئے گا 2000 کلومیٹر کے بعد کتنے 2000 کلومیٹر کے بات یہاں پہ کتنے کلومیٹر کی ورکنگ کر رہے 10000 پانچ دفعہ آپ پانچ دفعہ آپ نے سپیر پار چینج کرانے پڑیں گے ایک دفعہ ایک دفعہ اس پیر پارٹ بدلنے کی کسٹ کتنی ہیں سر کتنی ہیں چار ہزار کی جناب یہ آپ نے کیسے نکالا ہم نے ایسے نکالا آؤ جی لکھ کے سیکھتے ہیں اس پیر پارٹس یس باس کیا فرمارے ہیں جناب 4000 ڈالر کا خرچہ آئے گا ہر 2000 کلومیٹر کے بعد تو جناب دیکھا جائے تو ایک کلومیٹر پہ کتنا دو ڈالر کا خرچہ یہاں پہ کتنے کی ورکنگ کر رہے ہو دوست دس ہزار کی تو دس ہزار ملٹی بلایا ہے دو کتنا بیس ہزار ویریبل میں لکھو جتنے زیادہ گاڑی چلے کی اتنا زیادہ ریپیرن پارٹس کا خرچہ آئے گا تو سر کونسی کانسٹ رہے ہیں بیس ہزار کلومیٹر کی ورکنگ کروا رہے ہیں اور ایک کلومیٹر کی سپیڈ پارٹ کا کتنا خرچہ دو روپے کا کتنا ہو جائے گا چالیس ہزار اور اس طرح یہ کتنا ساٹھ ہزار نیکس اس کے بعد میرے پاس جناب وحیقل کا ٹیکس پے کیا کتنا سات ہزار پانچ سو ڈالر جس میں 20% آپ کا ایڈجس ہو جائے گا ہم سم ٹیکس پے کرتے ہیں اور کچھ ٹیکس ہمیں واپس ہو جاتا ہے وہ خرچہ نہیں ہوتا کچھ ٹیکس آپ کا واپس ہو جاتا ہے گرمنٹ آپ کو واپس کر دیتی ہے وہ آپ کا خرچہ نہیں ہوتا تو جناب آپ کتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں سات ہزار پانچ سو ٹوینٹی پرسنٹ ایڈجس ہو جائے گا انکم ٹیکس آپ نے پڑھا نہیں تو اب آپ کو نہیں پتا ہو جائے گا جس کا در آپ کی جیب سے کتنا لگا جو ٹوینٹی پرس واپس ہوجائے گا تو ٹوینٹی پٹس میری کاؤس تو نہیں ہے تو کتنی کاؤس ہے جناب سات ہزار پانچ سو گا ایٹی پٹس دوست کتنی ڈالر چھے دار آپ نے گاڑی خرید دی گھر پہ رکھ دی بہت زیادہ چلا رہے پروپرٹی ٹیکس روڈ ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا سر یہ کونسی کاؤس ہے اس کا کتنے کلومیٹر چلانے سے کوئی تعلق نہیں یہ مہینے کا فکس ہے تو یہ کونسی کاؤس ہوگی میری فکس کاؤس ہے اس کو ہم کیا بولیں گے وحیقل ٹیکس اس کو ہم کیا بولیں گے وحیقل ٹیکس فکس کے اندر ہم لکھ دیں گے دوست چھ ہزار کا فکس کے اندر ہم لکھ دیں گے چھ ہزار کا اس کے بعد ہے میرے پاس جناب انشورنس کتنی کاؤس ہے چھتیز ہزار جناب میں کم چلا ہوں یا زیادہ چلا ہوں نہیں چلا ہوں انشورنس اگر میں نے کروائیے تو انشورنس والے کو پیسے دینا پڑیں گے تو دوست انشورنس کی کاؤس ویریبال ہے کتنی چھتیز ہزار چاہے آپ جتنی بھی کلومیٹر چلائیں گاڑی کاؤس آپ کی وہی سیم رہے گی چھتیز ہزار بات سمجھیں جناب آگے بڑھے اس کے بعد اس کے بعد میرے پاس ایک کسٹ آف پیٹرول اس کے بعد ایک اور کسٹ آف پیٹرول جناب کسٹ آف پیٹرول پر لیٹر ایک لیٹر کتنے کا ہے 75 روپے کا 75 ڈالر کا 75 ڈالر کا جناب آن ایوری دکار کنزیوم پندرہ کلومیٹر ایک لیٹر میں گاڑی کتنے کلومیٹر جا رہی پندرہ کلومیٹر جناب جتی زیادہ گاڑی چلے گی زیادہ پیٹرول خرچ ہوگا تو کھڑی رہی گی تو کوئی پیٹرول خرچ نہیں ہوگا سر یہ کونسی کسٹ ہے آئیے سر پیٹرول کی کسٹ کیسے کیلکولیٹ کریں گے سنیں جناب یہاں پہ ورگنگ کر رہا ہوں دس کلومیٹر ڈیوائیڈ بھائی پندرہ تو جناب مجھے پتہ چل جائے گا تو دس ہزار کلومیٹر ڈیوائیڈ بھائی پندرہ تو اس کا مطلب ہے مجھے سکس سکس لیٹر ڈالنے بڑھیں گے ملٹی بھائی ایک لیٹر کتنے گئے سیونٹی فائی ڈالرز کا تو کتنی کسٹ آگئی جناب پچاس ہزار کی کسٹ آگئی اسی طرح یہاں پہ کتنا بیس ہزار سے ڈیوائیڈ کریں تو کتنا ایک لاکی کسٹ اسی طرح سے یہاں پہ ڈیل لاکی کسٹ آگے بڑھیں گے اس کے بعد آخری کسٹ آف ریپلیسمنٹ آف ٹائر ہر پچھے زار کلومیٹر کے بعد آپ کو ٹائر بدلی کرنے ہے ہر پچھے زار کلومیٹر کے بعد آپ نے ٹائر بدلی کرنے ہے اور ٹائر کتنے کے بیس ہزار ڈالر کے سر یہاں پہ ہم کتنے پہ ورکنگ کر رہے ہیں دس ہزار پہ کیا ٹائر بدلی ہوئے سر ٹائر تو بدلی نہیں ہوئے ٹائر بدلی کب ہو رہے ہیں پچھے زار کلومیٹر پہ یہاں پہ دس زار کی ورکنگ کروا رہے ہیں یہاں پہ بیس زار کی ورکنگ کرا رہے ہیں تو سر یہاں پہ جائے گا کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی اہمکانہ ایسا نہیں ہے کیوں بھائی مجھے ایک بات بتاؤ مجھے ایک بات ایک بندہ کنچہ گاڑی لے کیا چلا کے لئے آیا پچیز آر ٹچ ہوئے نہیں ہم بولیں گے سر آپ کو ٹائر کی کوسٹ نہیں بیر کرنی دوسرا بندہ آیا گاڑی کی چابی اس نے نہیں اس نے بولا میں اس کو لے کے جا رہا ہوں کتنے کلومیٹر ہوگا دے چو بیس کلومیٹر گھم کر آ گیا کتنے کلومیٹر ہوگا پچیز آر کراس کر گئے پچیز آر کراس کر گیا آپ نے بھولا ٹائر کے پیسے نکال تو نے ٹائر گھس کے لئے آیا میں نے دوست مجھے یہاں پہ ٹائر کی کس لینی پڑے گی ہر اس کلومیٹر کے ساتھ بات سجمائی جناب کتنی کس تھی بیس آر ڈالر کی کس ہے ہر پچیز زار کلومیٹر کے بعد تو جناب ہر کلومیٹر میں ٹائر کی کس کتنی لگ رہی ہے آپ لوگ کرویل آٹھ ہزار ڈالر ویریابل کے فکس ہے ویریابل ہے کم گاڑی چلے گی کم ٹائر گسے گا تو آپ کے بات ٹائر بدلی دیر سے کرنا پڑے گا اگر میں گاڑی نہیں چلا رہا ٹائر بلکو زیرو میٹر کنچہ ہے تو ٹائر نہیں بدلی کرنے پڑیں گے ویریابل کاؤسٹ یہاں پہ پوائنٹ ایڈ ملٹیپلای بیس ہزار سولہ ہزار ویریابل کاؤسٹ اور یہاں پہ پوائنٹ ایڈ ملٹیپلای بیس ہزار چوبی ہزار کیا سب کو بات سمجھ میں آئی دوست چلیں جناب ٹوٹل کرنے کیا آؤ جناب ٹوٹل کرتا آئی چلیں سن 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 کتنا بہت نو ہزار پلس بارہ ہزار پلس بیس ہزار پلس پچاس ہزار پلس آٹھ ہزار ون ہنڈ ایٹی تھاؤزن کتنی کاؤسٹ رہ گئی جناب یہاں پہ کدنی چھ ہزار پلس تھرڈی سک تھاؤزن اس کو بھی ایڈ کر لیں جناب تو یہ بن جائے گا آپ لوگ خود بھی ایڈ کریں دوست ٹھیک ہو گیا جی اسی طرح اگلا ایڈ کریں تین لاکھ ساٹھ ہزار پلس فورٹی ٹو تھاؤزن کتنا ہو یہ چار لاکھ دو ہزار پھر جناب میرے پاس پانچ لاکھ چالیس ہزار فکس کتنا فورٹی ٹو تھاؤزن کتنا ہو یہ فائی ایٹی ٹھیک ہے جی چیک کر دوں گا ٹھیک ہے بات کلیر لوجک کلیر تھوڑا سوچنے وارا سوال تھا سیکن ریکوائرم نے کیا چناب مجھے پار یونٹ بھی کیلکولیٹ کرنی ہے آو جی ٹیوائیڈ کر لیں کتنی کس کٹ ہوئی ہے میرے پاس دیوائیڈ بائی ایک لاکھ 80 ہزار کی کس ہوئی ہے دس ہزار کلومیٹر کے لیے یہاں پہ کتنی ہزار ہوئی ہے بیس ہزار کی زیرو ڈیوائیڈ بائی دس ہزار یہ میرے پاس ہوگیا جناب 22.2 سیم تین لاکھ ساٹھ ہزار ڈیوائیڈ بائی بیس ہزار یہ ہوگیا میرے پاس جناب 18 اس کی آدھ 42 آدھ ڈیوائیڈ بائی بیس ہزار یہ ہوگیا میرے پاس جناب 2.1 اور اسی طرح یہ ہوگیا میرے پاس جناب 20.1 اسی طرح سے 5 چالیس ڈیوائیڈ بائی تیس ہزار یہ ہوگیا میرے پاس سر 18 چار لاکھ بیس ہزار دیوائیڈ بائی تیس ہزار یہ ہوگیا میرے پاس جناب چار لاکھ بیس ڈیوائیڈ بائی تیس ہزار یہ ہوگیا میرے پاس جناب 14 42 ڈیوائیڈ بائی تیس ہزار 1.4 سوری 1.4 تو یہ ہوگیا دوست میرے پاس 19 14 4 جناب کیا بات سمجھ بائی سب کے چلیں دوست ویڈیو کو پاس کریں اس کو کاپی کریں ویڈیو کو پاس کریں اس کو کاپی کریں پھر انشاءاللہ نیس کلاس کے اندر ہم لوگ تھیوری کو ڈسکس کریں گے اور جناب ہم لوگ اس کے ایم سی کیو بھی کریں چلیں جناب آج ہی کلاس کو امید رہتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے نیس کلاس ملاقات ہوگی خدا حافظ